بھارتی وزیر آزم نرندرہ موڈی نے ایک نئی بھڑک مارتی بھارتی شہر گجرات میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نرندرہ موڈی نے کہا کہ میں نے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو دھمکی دی تھی کہ اگر پائلٹ ابھی نندن واپس نہ کیا تو نتائج بھگتنا ہوں گے جس کے بعد پاکستان نے بھارت کے پائلٹ کو واپس بھیج دیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے ستائیس فروری کو ملک میں درن اندازی کرنے والے بھارتی پائلٹ کو خوب سبق سکھایا اور بھارت کا ایک پائلٹ بھی حراست میں لے لیا تھا جسے بعد ازا جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارت کے حوالے کر دیا گیا لیکن بھارت پاکستان کا احسان مند ہونے کی بجائے الٹا اسے اپنی دھمکیوں کا نتیجہ قرار دے رہا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ بی جے پی کی حکومت ہر صورت اپنی عوام کو ست سے کوسو دور رکھنا چاہتی ہے واضح رہے بھارت میں انتخابات کا عمل جاری ہے جس کے لیے بھارتی وزیر آزم نرندرہ موڈی امن کے دشمن بنے ہوئے ہیں تاکہ عوام کی حمایت حاصل کر کے اپنا ووٹ بینک بڑھایا جا سکے قبل عزی راجستان میں الیکشن مہم سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر آزم نرندرہ موڈی نے کہا تھا کہ کیا ہمارے ایٹمی ہتیار دیوالی پر چلانے کے لیے ہیں عوامی اجتماع سے جوشمن نرندرہ موڈی کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان سے ڈڑنا چھوڑ دیا ہے اگر میں 1971 میں ہوتا تو بھارت نے شیملہ موہدے میں جو پاکستان سے ہارا وہ کبھی نہ ہوتا واضح رہے بھارت میں انتخابات کا عمل 11 اپریل سے جاری ہے جو کہ 19 مئی کو مکمل ہوگا انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا آغاز 23 مئی سے ہوگا ان انتخابات کے پیش نظر بھارتی وزیر آزم نے مسلسل جارہانہ رویہ اپنا رکھا ہے نرندرہ موڈی ووٹرز کی توجہ حاصل کرنے اور اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے پاکستان کے خلاف اکثر حرزہ سرائی کرتے اور بھڑھ کے مارتے نظر آتے ہیں جس پر انہیں خود بھارت کے ہی کئی رہنما اور مفقروں کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن بھارتی وزیر آزم کا جنگی جنون کسی طور پر ختم نہیں ہو رہا موسیقی